بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم 92 نیوز پرائم ٹائم بولیٹن میں خوش آمدی میں ہوں کیاسر رشید اور میں ہوں اشال سلیمان میں ہوں محوش نصار بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں کراچی میں گرین لائن کا علامتی افتتاح نون لیگ کو مہنگا پڑ گیا احسین اقبال کو ڈنڈا پڑ گیا نون لیگ کے جنرل سیکرٹری اور کارکنوں کی کراچی میں گرین لائن پول پر جانے کی کوشش رینجرز نے ناکام بنا دی نون لیگ کے رہنما کہتے ہیں گرین لائن منصوبہ سابقہ حکومت کا توفہ ہے افتتاح ہو چکا وزیراعظم آنے کی تکلیف نہ کریں کراچی صفیاز یونس کی ریپورٹ دیکھئے مسلم لیگ نون کے رہنما احسین اقبال محمد زبیر اور مفتا اسماعیل کارکنوں کو لے کر نازم آباد پہنچے گرین لائن منصوبے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تاہم رینجرز اہلکار بھی پہلے سے تیار تھے انہوں نے مسلم لیگی رہنما اور کارکنوں کو منصوبے کے ٹریک تک جانے سے روک دیا مسلم لیگی رہنما اور کارکنوں نے زبردستی اندر داخل ہونے کی بہت کوشش کی اس دوران دھکم پیل بھی ہوئی اور ترقلامی بھی تاہم رینجرز اہلکاروں نے ان کی ایک نہ چلنے دی جس کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماوں نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی ایسین اقبال نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا کیا کارکنوں پر بھی لاتھیاں برسائی گئیں یہ شرم کی بات ہے اس حکومت کے لیے کہ یہ نہتے سیاسی کارکنوں پہ تو ظلم کرتی ہے لیکن وہ لوگ جو ریاست پہ حملہ آور ہوتے ہیں وہ لوگ جو پولیس کے اہلکاروں کو مارتے ہیں وہاں پر ریاست جو ہے وہ بے بس نظر آتی ہے مسلم لیگ نون کے رہنماوں کا کہنے تھا کہ کراچی سے ووٹ نہ ملنے کے باوجود انہوں نے یہاں امن بحل کیا تھا کیمران امار خان کے ساتھ فیاض یونس نائنٹیٹو نیوز کراچی وزیراعظم عمران خان کل کراچی میں گرین لائن منصوبے کے پہلے فیز کا افتتاح کریں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر اسد عمر نے بس میں سفر کر کے روٹ کا جائزہ لیا عمران اسماعیل نے سندھ حکومت اور اسد عمر نے پاکستان مسلم لیگ نون پر تنقید کے نشتر چلائے کراچی سے کرن خان کی یہ ریپورٹ کراچی میں گرین لائن منصوبے کا پہلا فیز مکمل وزیراعظم عمران خان افتتاح کریں گے وفاقی وزیر اسد عمر نے بی آٹی کمان ان کنٹرول روم کا دورہ کیا جہاں سے گرین لائن بسو اور اسٹیشنز کی مونٹرنگ کی جائے گی گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر اسد عمر نے روٹ کا جائزہ لینے کے لیے نمائش چورنگی سے سرجانی تک گرین لائن بس میں سفر بھی کیا دونوں رہنماؤں نے مختلف اسٹیشنز کا جائزہ بھی لیا گورنر سندھ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت تو گزشتہ تیرہ برسوں میں کراچی والوں کو ایک بس نہ دے سکی لیکن وفاقی حکومت نے کراچی کو گرین لائن کا توفہ دے دیا پھٹی پھٹی بسیں جو کراچی میں چلتی ہیں وہ غیر انسانی بسیں ہیں تیرہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کو ایک بس تک نہیں دی اب امید ہے کہ شاید یہ گرین لائن کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اس کے کمپیٹیشن میں آ جائے اور یہ ایک ہیلتی کمپیٹیشن ہوگا آسا گمر نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے گرین لائن منصوبے کا ٹریک ضرور بچھایا تھا لیکن صرف ٹریک بچھانے سے منصوبے نہیں چلتے اگر ان کے ذہن میں گرین لائن کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک ٹریک بچھا دیا جائے اور اس کے اوپر نہ بس ہو نہ کوئی سوفٹری سسٹم ہو پتہ نہیں شاید ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ سرجانی سے لوگ بھاگنا شروع کریں گے اس ٹریک کے اوپر اور وہ بھاگتے بھاگتے جو ہیں وہ نمائش پہنچ جائیں گے گرین لائن بس منصوبے کا سنگے بنیاد فروری دو ہزار سولہ میں رکھا گیا تھا منصوبے کو چوبیس عرب کی لاغت سے ایک برس میں مکمل ہونا تھا تہم منصوبہ مکمل ہونے میں پانچ سال لگ گئے اور لاغت تیس عرب روپے سے بھی تجاوز کر گئے کیمرمن اسماعیل اخبر کے ساتھ کرن خان نائنٹی ٹو نیوز کراچی آگے بڑنگ آپ کو بتائیں کہ بجلی ایک بار پھر مہنگی کر دی گئی ہے حکومت نے فی یونٹ کی میں چار روپے چوہتر پیسے بڑھا دی ہے سارفین سے ساٹھ عرب روپے وصول کیا جائیں گے اکتوبر کی فیول پرائز ایڈجسمنٹ دسمبر میں وصول کی جائے گی نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا نوریفیکیشن جاری کر دیا ہے اضافہ کا اطلاع کہ الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا بجلی ایک بار پھر سے مہنگی کر دی گئی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ عوام کا معاشی قتل ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے عوام کی جیمور پہ پہلے ہی عربوں روپے سے زائد کا ڈاگہ لالا گیا بجلی مہنگی کر کے عمران خان عالمی کٹ پتلی کا روب دھار چکے ہیں ہم نے پی ٹی آئے آئی ایم ایف بجٹ کے خلاف آواز پلند کی کہا گیا معاشی ترقی کے وہ بڑے بڑے دعوے مہنگائی کی دلتل میں دھکیلنے والے عمران خان قوم کے مصرم ہیں پیپلز پارٹی دس دسمبر کو مہنگائی کے خلاف احتجاج کرے گی دوسری جانب حکومت منی بجٹ لانے کو بھی تیار ہے اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے مہنگائی کا ایک اور توفان اٹھنے کا خدشہ ہے عدویات، موبائل فان، گاڑیاں، دودھ اور اشیاء خورنوش مزید مہنگی ہو جائیں گی اب لنڈے کے کپڑوں پر بھی ٹیکس لگے گا اسلام آباد سے اکرام ہوتی کی یہ ریپورٹ دیکھیں حکومت کی جانب سے منی بجٹ کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے منی بجٹ آرڈینس کے ذریعے منظور کیا جائے گا جس کی منظوری وفاقی کا بھی نہ دے گی نئے ٹیکسز لگیں گے پہلے سے موجود ٹیکسز کی شرعہ بڑھائی جائیں گی اف بیار ذرائع کے مطابق فینانس سپلیمنٹری بل کے ذریعے نئے ٹیکس ریٹ مطارف کرائے جائیں گے عدویات کے خام مال کے علاوہ فرمسیٹیکل سیکٹر کی سیل ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی تیار موبائل فونز پر ہر قسم کی ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ کیا جائے گا تین سیٹوں سے زیادہ کی پرائیوٹ گاڑیوں پر مزید ٹیکس لگایا جائے گا برون ملک تیار کیے گئے ڈرامے نشر کرنے پر ایڈوانس ٹیکس حصول کیا جائے گا کرچون فروشوں کیلئے ٹیکس ادائیگی کا قانون مزید سخت کر دیا جائے گا تمام بزنس اور انڈسٹری کے ریایتی ٹیکس ریٹ ختم کر دیے جائیں گے تمام انڈسٹری کے ذریعے زیرو ریٹنگ کے ذریعے چھوٹ ختم کی جائے گی ایمپورٹ ڈیوٹی اور ٹیکس ریٹ کے خلاف اپیل کی سماعت کا حق ایف بی آر سے واپس لیا جائے گا غیر ملکی دودھ اور خوراک پر دی گئی آٹھ ارب روپے کی چھوٹ ختم کی جائے گی ایمپورٹ ڈبل روٹی، انڈے، آلو پیاز، ناشتے کے سیریلز اور چکن پر حاصل چتیس ارب روپے کی چھوٹ واپس لی جائے گی خوشک دودھ اور لنڈے کے کپڑوں پر دی گئی چودہ ارب روپے کی چھوٹ بھی ختم کی جائے گی اکرام ہوتی 92 نیوز اسلام آباد آورسیز پاکستانیوں کے لیے موجودہ حکومت نے جہاں ووٹ کا حق دلوایا ہے وہیں ویزا سرویس اور پاور آف اٹرنی اور شناکری کارٹ کے حصول کے لیے آپ گھر بیٹھے سہولیات فراہم کرنا شروع کر دی ہیں اس حوالے سے کانسٹ جنرل کانسلیٹ آف بریٹ فورڈ عبرار حسین خان نے نمائندہ 92 نیوز وقار بابر مغل سے خوصوصی بات چیت کی آئے دیکھتے ہیں اس ڈیموکرائٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نے سنس 2018 ایکسپیٹریٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ اقدامات اٹھائے ہیں فور اگزامپل پاسپورٹ ابھی آپ اپنے گھر کے کمفرٹ سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ شناختی کارڈ اپنے گھر کے کمفرٹ سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ ویزا اب ٹوٹلی آن لائن ہو گیا ہے ایون اب جو نا آپ کی پاور اف اٹرنی وہ بھی اب آن لائن ہو گئی ہے تو اس گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو گھر سے اٹھ کے کانسلیٹ بھی نہ آنا پڑے آپ اپنے گھر سے گھر کی دہلیز پہ آپ کو آپ کی تمام جو سرویسز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کا کانٹیکٹ ہی نہ ہو کانسلیٹ کے ساتھ اور یہ چار پانچ سہولیات ہیں جو آپ کو کانسلیٹ میں ملتی ہیں جو جنرلی مور دن نائنٹی نائن پرسنٹ ہی سہولیات ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے ساری آن لائن کر دیا اب ریسنٹی پاور اف اٹرنی کا بھی آن لائن ہو گیا ہے تو جس کی وجہ اس میں تھوڑے سے جو نا وہ ٹیکنیکل ایک دو ایشوز آ رہے تھے جو ہم نے نادرہ کو جو نا کنوے کر دیا ہے اور وہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں پرانا جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق آپ کو اپلائی آن لائن اور آپ کو کام کر دیا ہے اگر آپ کو کام کر دیا ہے اور اگر آپ کو کام کر دیا ہے تو آپ ہماری امرجنسی نمبر پر ہمیں کال کریں اور اپنا صرف ٹریکنگ آئی ڈی دیں کہ یہ میرا ٹریکنگ آئی ڈی ہے اس میں اگر کوئی چونکہ اب یہ سسٹم بیسٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہیومن ڈسکریشن بلکل ختم ہو گیا ہے ہیومن انٹرفیرنس بلکل ختم ہو گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ کاغذات اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں تو پھر تو جنا ہم دو منٹ میں وہ ویزا دے رہتے ہیں اگر کوئی امرجنسی میں ہے اور اگر کوئی کاغذ کم ہو تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بہجان یہ والا اس میں کاغذ کم ہے آپ یہ اپلوڈ کر دیں تو میں آپ کو پانچ منٹ میں ویزا دے دوں گا تو ہم جنا جیسی ہی ہمیں امرجنسی نمبر پر اطلاع ملتی ہے کہ کوئی بندہ امرجنسی میں ہے اور اس نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے آج ہی اپلائی کیا ہے گھنٹہ پہلے اپلائی کیا ہے تو اسی وقت جنا ہم ویزا دے دیتے ہیں آپ پہلے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں فر ایزامپل پاور آف ایٹارنی کے لیے آپ نے ایک پاور آف ایٹارنی بنانی ہے اس کے اوپر اپنی تصویر لگانی ہے اس کے ساتھ آپ اپنے آئیڈنٹیفکیشن ڈاکومنٹس دینے ہیں کہ یہ جو ایپلیکنٹ جو پاور آف ایٹارنی دے رہا ہے اس کی جو ایڈنٹیفکیشن ہے وہ سیم ہے کہ یہی بندہ ہے یہی شناختی کارڈ ہے یا یہی پاسپورٹ ہے تو وہ جیسی ہمیں ملتا ہے ڈاکومنٹس پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس اپلیکنٹ کو ایک لنک بجواتے ہیں اس لنک میں ایک کوڈ ہوتا ہے وہ اس لنک کو کلک کرتا ہے اور اس میں وہ کوڈ ڈالتا ہے اور وہ پھر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اب اس میں جو سسٹم ہے وہ سسٹم ایسا ہے کہ جب ہم اس میں اس کا شناختی کارڈ ڈالتے ہیں تو اس کی تمام تفصیلات وہ ادھر سے پک کر کے وہ سکرین پہ آ جاتی ہے کہ کیا واقعی یہی بندہ ہے جو پاور آف ایٹارنی دے رہا ہے تو ہم اس سے دو منٹ اس کا انٹرویو کر لیتے ہیں کہ فور اگزامپل کوئی خاتون ہے ایجڈ ہیں ہم کہتے ہیں امہ جان آپ برعضاء و رغبت بغیر کسی پریشر کے آپ یہ پاور آف ایٹارنی خود دے رہی ہیں جب وہ کہتی ہیں ہاں یہ میں خود اور میں یہ فلانی ہوں اور یہ میرا شناختی کارڈ ہے یہ میرا ایڈنٹریفکیشن ہے اور یہ میں پاور آف ایٹارنی دے رہی ہیں تو اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے پھر ہم ان کو جنہیں ایک رسید بجھواتے ہیں اور وہ رسید اپنی پاور آف ایٹارنی کے ساتھ لگا کے وہ پاکستان بجھوا سکتے ہیں اور وہ فارن آف اس سے پھر اٹیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ پورا پروسس ہے یہ حوصلوں میں قائم اوپن کچن کو تین سال مکمل ہونے پر کمیونٹی کی جانب سے سالگرہ کی تقریب سے جائے گئی جس میں گوکلا سماجی اور سیاسی شرکتیات نے بھرپور شرکت کی شرکہ نے شاندار فلاحی پروجیکٹ پر مسلم ہنس کے شرمین سید لکت حسنین اور منظم احسان شاہد کے فلاحی کاموں پر مبارک بات پیش کی ایم پی سیما ملہوترا اور روت کیڈبری کی جانب سے نیک تمنہوں کا پیغام بھی دیا گیا تقریب کا مزید حوال جانتے ہیں اس ان کاس میں کس ریپورٹ نہیں ہونسلو میں قائم اوپن کچن کو تین سال مکمل سالگرہ کی تقریب میں کمیونٹی کا زبردست حراج تحسین کچن کا احتتام فلاحی تنظیم مسلم ہینڈز کی جانب سے کیا گیا ہے مغربی لندن کے علاقہ ہونسلو میں گزشہ تین برس سے مسلم ہینڈز نامی فلاحی تنظیم کے زیر احتمام اوپن کچن انتہائی ہو بھی کے ساتھ کام کر رہا ہے مسلم ہینڈز کی جانب سے چلائے جانے والے اس فلاحی منصوبے کو بہت سرہا جا رہا ہے اوپن کچن کے تین سال مکمل ہونے پر منقیدہ تقریب میں لندن سے تعلق رکھنے والی اہم شہصیات دے شرکت کی اور اوپن کچن کی جانب سے بے سہارا بے گر افراد کے لیے عزت کے ساتھ دو وقت کا کھانا مہیا کرنے اور کووڈ کے دوران مسلسل فلاحی حدمات سر انجام دینے پر ہے راج تحسین پیش کیا مکررین نے فلاحی تنظیم کے اس شاندار پراجیکٹ کو کرونا کے دوران ضرورت مند شہریوں کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف بے گر افراد بلکہ وبا کی وجہ سے تنگ دستی اور مالی کمزوری کا شکار ہونے والے افراد نے بھی فائدہ اٹھایا ممبر آف پارلیمنٹ سیما ملہوترا رود کیڑبری نے اپنے ویڈیو پیغامات میں اوپن کچن کو ہنسلو کونسل کا قلیدی فلاحی منصوبہ قرار دیا چیئرمن مسلم ہینڈز سیل لہت حسنین نے اس موقع پر حصوصی طور پر بیورو چیف نائنٹی ٹو نیوز ان کی ٹیم اور دیگر میڈیا نمائندگان کے تعاون و داد تحسین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بہت جلد برطانیہ کے دوسرے شہروں میں اوپن کچن کھولے جائیں گے جہاں بے سہارہ افراد کو دو وقت کا کھانا عزت کے ساتھ دیا جائے گا 2018 میں سٹارٹ ہوا اور الحمدللہ مور دن 215,000 میلز یہاں پر تقسیم ہوئے ہیں دو لاکھ پندرہ ہزار سے زائد تین سالوں کے دوران الحمدللہ ابھی پندرہ دسمبر کو نوٹنگم میں بھی سٹارٹ ہو رہا ہے اور 2022 کے اندر تین امحور سٹارٹ کر رہے ہیں اسی طرح ہم ہر سال تین تین چار چار بڑھاتے جائیں گے معروف سیاسی اور سماجی شہسیت مشتاق احمد لاشاری بریسٹر ریاض گل کونسر رگویندر سنگھ کونسر پیتم گریوال چہدری عبد المجید ضمیر حیدر سلیم مہر اور دیگر شرکانے اوپن کچن کے منتظم احسان شاہد کی شبہ روز بے لوز فلاہی حدمات کس رہا اور اوپن کچن کے لیے زندہ رہتے ہیں اور ایک ہے جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اوپن کچن اور اس کی پوری ٹیم جو ہے یہ سیکنڈ کیٹا گری ہے جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں اور جو لوگ دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں آج ان کا تھرڈ انیورسی ہو رہی ہے اور یہ پارٹی کی گئی ہے تمام دوستوں کو بلایا گیا ہے یہ احسان شاہ صاحب کا شاہ صاحب کا اور پوری ٹیم کا یہ کمال ہے کہ تمام دوست یہاں پہ آئے ہیں اور تم ایک دن بھی ناغع کے بغیر کچن ہانسلو ایک ہی برسدے اور اگران بھی ناغع کے بارے سنچاہر اور اس کا نظر ان کی اوپن کچن ہانسلو وہ کچن ہانسلو وہ کچن ہانسلو اچھی دو لاکھ اور پندرہ ہزار سے اوڑی جو لوگوں کو یہاں پر ہم نے کھانا دیا ہے اور اللہ نے یہ اس کی تفیق دیا اور اس کا اقراد جاتا ہے مسلمہین کو جو ایک اورگنزیشن ہے جو پورے ورلڈ کے اندر کام کر رہی ہے اور الحمدللہ آج ہمیں یہ خوشی ہے کہ کمیونٹی کے سامنے ہم نے یہاں پر ان لوگوں کو جیرو آج سے تین سال پہلے بھی موجود تھے آج ان کو صرف ان کو بلا کر ہم نے آج اس کا چھوٹی سیک سرونی کی ہے بہت شکریہ کمیونٹی اوپن کچن کے ہونسلو میں تین سال مکمل ہونے پر کیک بھی کٹا گیا اور اوپن کچن کا منتظم احسان شاہد سمیت اوپن کچن کی ٹیم کو مباربات دی گئی اور ان کی کاشیوں سے برطانیہ بر میں اوپن کچن کو سرہا جا رہا ہے وسیم کازمی 92 نیوز لندن راجپود انٹرنیشنل اسوسییشن گلاسکو کے زیر احتمام سابقہ میمبر قومی اسمبلی کمر کتب الدین کے عزاز میں اشائے کا احتمام کیا گیا جس میں سکاٹلینڈ کی معروف کاروباری سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں گلاسکو سے 92 نیوز کے نمائندے شاہد میر گلاسکو کے مقامی ہوتل میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے سابق میمبر اور نامور سیاستدان کمر کتب الدین کے عزاز میں پرتکلف اشائیہ کا احتمام کیا گیا موزز مہمان گرامی کا تقریب میانے پر پرتپاک استقبال کیا گیا جس کے بعد انسرانہ نے شرکہ سے ان کا تعرف کرایا تقریب کا بقائد آغاز تلافت اقلام پاک سے ہوا اس موقع پر راجبود انٹرنیشنل اسوسییشن گلاسکو کے رہنما انسرانہ رانہ آصف مرزا آمین تاہر منج رانہ محمود اور دیگہ شخصیات نے اپنے خطاب میں کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنی اپنی فیملیز میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں کا بھرپور ساتھ دیں اور ان کی مالی اور اخلاقی مدد کریں خوشائن بات یہ ہے کہ ورسیز پاکستانی لاکھوں ڈالر ہر ماہ اپنے وطن پاکستان اپنے پیاروں کے لیے ارسال کرتے ہیں سابقہ ایمین نے کمر قطب الدین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی اگر ہم نے یا پاکستان نے دنیا کے پلیٹ فارم پر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے روشناس کروانا ہوگا کمر قطب الدین نے مزید کہا کہ حکومت کو عام آدمی کی سہولت کے لیے جلد سے جلد اقدامات کرنا ہوں گے تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے ہر پاکستانی کو اپنے کردار اور اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ہم سب پر پاکستان کا کرز ہے کہ ہم اپنے صلاحیتوں کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وقف کر دیں تعلیم کے لیے ایک سلوگن دیا ہے کہ تعلیم بڑھاؤ گربت مٹھو تنظیم کے اتداروں نے نائٹی ٹو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ کمر قطب الدین گلاسکو آئے اور انہوں نے اپنے خیالہ سے اگاہ کیا اس خوبصورت محفل سے شرکہ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اپنی پوری کمیونٹی کا شکریہ داگتوں جو یہاں ایک آل پر یہاں آئے اور کمر قطب الدین جو پر صاحب کا امن نے اور بہت ہی پرانے سیاست دان دیا اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کا بڑھ کر رہے ہیں چیارٹی کا بڑھ کر رہے ہیں راجپور انٹرنیشنل آل راجپور انٹرنیشنل اسوسیشن کو بھی ایڈ کرتے ہیں اور یہاں آج راجپور انٹرنیشنل اسوسیشنل کے بیندر کے نیچے ان کو دعوت دی گئی اور انہوں نے آج وہاں بہت سی موٹیویٹ سپیچز کی اپنی بارے میں اپنے تجربات کو بتایا ہم نے ویلکم کیا ہے کمر قطب الدین صاحب کو کیونکہ وہ ہمارے جی پی ایسٹ ہیں پاکستان سے آئے ہیں انہوں نے راجپور برادری کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں وہ آل اوف دا ورڈ جانی جاتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہمیں ان کو سننے کا موقع ملا اور سپیشلی جو ان کی گیترنگ میں ہم لوگوں نے ادھر جو کٹ کیا ہے دوستوں نے تو یہ میں بڑا مشکور ہوں تمام لوگوں کا علم و حکمت کے موٹیوں سے سجی تقریب میں سکارلینڈ کے سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی شاہد میر نائٹی ٹو نیوز گلاس کو راجپورت انٹرنیشنل ایسیسیسل کے دیرے تمام آج مقامی حوزن میں یہاں پہ کمر قطب صاحب کا ایمین ہے پاکستان سے ان کے ازادنی شاہیے کا اعتمام کیا گیا جس میں کمر قطب صاحب کا یہی کہنا تھا کہ کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی شاہد میر نائٹی ٹو نیوز گلاس کو سکارلینڈ کیٹیو ٹیم ایونٹس کی جانب سے ایس لندن میں پہلے انٹرنیشنل ٹک ٹاک ایوارڈز کا انقاط کیا گیا برطانیہ پھر سے سوچل میڈیا میں نمائے رہنے والے ویلوگرز ٹک ٹاکٹرز اور شاکین نے بھرپور شرکت کی معروف سیاسی سماجی شخصیت عبرال الحق کی خصوصی شرکت نے تقریب کو دوبالہ کر دیا رنگ رنگ ایوارڈ تقریب کا حوال بیروشی فیو کے گولا ہنسان آوان کس ریپورٹ میں مشرقی لندن میں انٹرنیشنل ٹک ٹاک ایوارڈز کی شاندار تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے ایشین کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے منتظم آسیم یوسف اور سمرین چوہدری نے تقریب میں آنے والے مہمانوں اور ایوارڈ کیلئے نامزر ٹک ٹاکرز کو حشامدید کہا منتظمین کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار انٹرنیشنل ٹک ٹاکرز ایوارڈز کا احتمام کیا جا رہا ہے پاکستانی فلم اور ڈراما کے معروف پروڈیوسر ڈائریکٹر احمد بٹ نے مزبانی کے فرائے سے انجام دیئے احمد بٹ اور معروف پاکستانی سیاسی سماجی شہسیت اور گولوکار ابرارالحق نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ٹک ٹاک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے اس پر کام کرنے والے مرد اور ہواتین کو سراہنا اور ان کی حوصلہ افضائی کرنا بہترین قدم ہے یہ مختلف طرح کا ٹیلنٹ ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف پول کرتا ہے تو اسی لیے لوگ اس کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں میں آج اس لیے بھی آئے ہوں کہ میں اپنے ٹک ٹاکرز کو یہ کہوں کہ اپنے اس پلیٹ فارم کو کریکٹر بلڈنگ کے لیے استعمال کریں اب لوگ آپ کو سنتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اور انٹرٹیننگ وے میں لوگوں کو اچھا پیغام بھی دیں پوری کوشش ہے کہ آج جتنے بھی ٹک ٹاکرز اور ہماری پوری دیسی کمیونٹی گہدر ہوئی بھی ہے کہ we're gonna have a fun show اپریشیٹ بھی کریں گے ایک دوسرے کو ایوارڈز کا مین مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا and to have fun so organize بہت اچھا ہوا ہے آسین بھائی and Samreen has done a fantastic job آئی بی پی سی کے چیرمن رزوان سلہریہ یوکے پی سی سی آئی صدر سردار شفقت میئر لیوزم توصیف انور پی 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 برطانیہ محسن باری پی ٹی آئی سینئر رہنمہ صاحب زادہ جہانگیر میئر سرڈن محمد صادق زاہد راجہ سمیت سیاسی سماجی شہصیات نے شرکت کی اور ایونٹ کی انتظامیہ کو شاندار تقریب کے نکال پر مبارک بات دی پہلی تو یہ مبارک بات جاتی ہے کریٹیو کو کہ جنہوں نے یہ پروگرام ٹک ٹاکر اوارڈ ارگنائز کیا ہے اور اس میں مجھے سب سے زیادہ یہ بھی خوشی ہے کہ میری بتیس سال کی میند جو ہے وہ ریکنائز کی گئی ہے میں بتیس سال سے لیگ اوپریٹ کر رہا ہوں بچوں کو پرموڈ کر رہا ہوں رشتے کے دو تین سال میں جب کوویڈ آیا تو بہت سارے لوگ پرشن کا شکار تھے پریشان تھے آن لائن ووٹنگ کے ذریعے وارڈ حاصل کرنے والے مطرف ٹک ٹاکرز نے ان کے کام کو سراحنے پر منتظمین کا شکریادہ کیا اور آئندہ بہترین تفریم ہوئیہ کرنے کا عظم ظاہر کیا تو بتاہب سیpert ہاتھ پر وارڈ حاصل کرنے Brigتید ہوتی ہے So, everybody is really excited خدا کرتیں ٹرطہ کے دنیا refused جب کہاٹنی رہی ہے چیز میں آیا تھے چیز میں صاف کر لگتار ہوں فیشہ جو نہیں بنیم پہلی بار ہے کہ ہم اپنی پیشن کی وجہ سے یہاں ہیں سب آپ اپنی پیشن پولوئی ہیں آج کا ٹکٹوک ایوارڈ یہ جو بھی کریٹیو ٹیم ایمنٹ نے جو یہ ایمنٹ رکھا اور امید ہے کہ آنگے لیانے والے دنوں میں اس کے سب کے ہمارے ٹکٹوک ایوارڈ کے گیر پر اندر ہوتے ہیں بہت سے لوگوں سے ملکات ہو رہی ہیں یہاں پر ایسے چیلنج جو ہم صرف اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں تقریب کے احتتامی مرحلے میں موسیقی اور مارڈلنگ سمیت شوکیا ڈانس مقابلہ کروا کر حاضرین کو محضوظ کیا برطانوی وزیراعظم بورس جانسن بیٹی کے باپ بن گئے ان کی اہلی آکیری نے لندن کے اسپطال میں بیٹی کو جنم دیا برطانوی میڈیا کے مطابق زچہ اور بچہ خیلیت سے ہیں نو مالوک کی آمد کے ساتھ ہی بورس جانسن کے بچوں کی تعداد ساتھ تک جا پہنچی ہے بورس جانسن فاملی کے آن ان نے مہمان کی آمد کا اعلان جوڑے کے ترجمان خاتون نے کیا جاری کیے گئے بیان کے مطابق بورس جانسن کی اہلیہ کیری نے لندن کے اسپطال میں آج بیٹی کو جنم دیا ہے اٹھارہ ماہ پہلے وزیراعظم کے آن بیٹا پیدا ہوا تھا برطانوی میڈیا کے مطابق ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں وزیراعظم نے پھرپور دیکھ بال پر نیشنل ہیل سرویس کے عملے کا شکریہ دا کیا نامالود بچی کا نام ابھی نہیں رکھا گیا برطانوی میڈیا کے مطابق بورس جانسن کی پہلی شادی سے چار بچے ہیں ایک آٹھ کنسلٹنٹ خاتون سے بھی ان کا ایک بچہ ہے جبکہ بزارت عظمہ کے دوران ان کی اہلیہ کیری سے ان کے دو بچے ہیں ستمبر میں بورس جانسن نے اشارہ دیا تھا کہ آنے والا بچہ ان کا ساتمہ بچہ ہوگا بورس جانسن کی اہلیہ نے نئے بچے کیامت کا اعلان جولائی میں کر دیا تھا وی کانسلٹ میں کانسل جنرل آف پاکستان حسن افتر خان کی جانب سے پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس کا مقصد اسلام آباد میں انیس دسمبر کو ہونے والی او آئی سی کی کانسل آف وارن منسٹر کے غیر معمولی سیشن کے حوالے سے صحافیوں کو بریف کرنا تھا کانسل آف جنرل آف پاکستان نے سیشن کے اقراض و مقاصد پر روشنی ڈالی سوید مدسر خوشنور کی ریپورٹ دیکھئے عالمی افق پر تیزی سے رونما ہونے والی سیاسی تبدیلیوں اور افغانستان کی صورتحال نے پاکستان کے اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے افغانستان اور ہتے کو درپیش مثال کے حوالے سے انیس دسمبر کو اسلام آباد میں او آئی سی کی کانسل آف فارن منسٹر کا غیر معمولی سیشن منکت کیا جا رہا ہے پاکستان کی میزبانی میں او آئی سی ممالک کے وزرائے ہارجہ، عالمی مالیاتی اداروں کے نمائندے اور اقوام متحدہ کے متعلقہ ادارے کے عالی حکام شرکت کر رہے ہیں اس حوالے سے دبائی کونسلیٹ میں کونسل جنرل آف پاکستان حسن افضلحان نے ایک پریس کانفرنس کا تمام کیا پریس کانفرنس میں ہتاب کرتے ہوئے کونسل جنرل آف پاکستان حسن افضلحان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اس طرح پوری دنیا کر رہی ہے اسلام آباد میں ہونے والا اجلاعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ہتے میں قیام امن اور ترقی کے لیے سنچیتہ کردار ادا کر رہا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حسن افضلحان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس میں ہتے کے تمام موالے کی نظریں ہیں کیونکہ اس سیشن میں افغانستان کو دی جانے والی امداد سمیت دیگر سیاسی مسائل کے حل کے لیے تفاقرائے کیا جائے گا 19 دیسمبر 2021 کو اسلام آباد میں OIC کانسل آف فورن منسٹرز کی ایکسٹرارڈنری سیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ اسلام آباد میں ہوگا اور اس کے اندر OIC کانٹریز کے فورن منسٹرز اس کے علاوہ سپیشل ریپریزنٹیٹیو آف بی فائی کانٹریز ای ایو کا ہائی ریپریزنٹیٹیو انٹرناشنل فائننشل انسٹیٹیوشنز ورلڈ بینک یو ان کے جو ریلیمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے نمائندگان یہ سب شریک کریں جو اس وقت یومینیٹیرین کرائیسیس ڈیولپ ہو رہا ہے افغانستان کے حالات کی وجہ سے وہ اس کو ہمیں اس کا کوئی بچاؤ تلاش کرنا پاکستان بزنس کانسل دوبائی کے سابق سیکیٹری و معروف بزنس مین خورم خارجہ کا گولڈن جبلی کے موقع پر کہنا تھا کہ وہ امارات کی قیادت کو مبارک بات دیتے ہیں جنہوں نے سہرہ کو دنیا کی ترقی یافتہ سرزمین بنا دیا نائنٹی جو نیوز سے خضوصی بات سیپ کرتے ہیں ان کا مزید کا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا یوئی کو یوئی کے لیڈرز کو پریزیڈنٹ کو خرائم نیسٹر کو ہزائنس شیخ محمد ابودابی سے دوبائی سے اور پورے ایماریٹ سے اس کنٹری نے جو کیا ہے پچاس سال میں ریسنڈی ہومن اسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کی جانب سے سفیر پاکستان لیپنٹ جنرل لٹائیڈ بلال اکبر سمیر دیگر سفارتی افسران کے عزاز میں اشایہ دیا گیا جس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ارکان بھی شریک ہوئے سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ سیالکوٹ کا واقعہ پاکستان کے خلاف گناہنی سازش ہے انہوں نے مزید کیا کہا تفصیلات کے لیے دیکھئے اومیر علی کی ریپورٹ دارل اکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کے انفارمیشن سیکریٹری چہدری خادم بجار کی جانب سے دیئے کے اشایہ میں شریکہ کا کہنا تھا کہ لیفٹین اور جنرل لٹائیڈ بلال اکبر نے بطور سفیر پاکستان بہتر امداز میں اور سیز پاکستانی کمیونٹی کی آواز بلند کی اور ورکرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کی گئے مقررین کا کہنا تھا لیفٹین اور جنرل لٹائیڈ بلال اکبر نے سعودی عرب میں پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے وہ قابل تحسین ہیں جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اس موقع پر سفیر پاکستان لیفٹین جنرل لٹائیڈ بلال اکبر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دارالحکومت ریاض میں پاکستانی کمیونٹی بہت فعال اور متحرک ہے اور کمیونٹی میمران پاکستان کا مصبت چہرہ نمائع کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں سیالکورٹ واقعے کے حوالے سے سفیر پاکستان بلال اکبر نے کہا کہ سیالکورٹ کا واقعہ پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش ہے اور ہمیں مل کر ایسی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے اشائیہ کی تقریب سے مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرمرانہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری زاہد لطیف سندھو اور انفارمیشن سیکرٹری چہدری خادم بجار نے بھی اظہار خیال کیا اور سفیر پاکستان سمیت دیگر افسران کے کام کو سراحہ امیر علی نائنٹی ٹو نیوز ریاض موسم ریاض کی تفریح سرگرمیوں میں پرفارم کرنے کے لیے فلم سٹار سلمان خان دیگر فنکاروں کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے سعودی دارہ حکومت ریاض میں جاری موسم ریاض کی تقریبات میں پرفارم کرنے کے لیے فلم سٹار سلمان خان شلپہ شیٹی اور دیگر فنکاروں کے ہمراہ پہنچے جہاں ان کا استقبال سعودی انٹرٹینمنٹ ایتھارٹی کی مشیر نوشین وسیم اور دیگر آلہ حکام نے کیا سلمان خان ساتھی فنکاروں کے ہمراہ کل دس دیسمبر کو سٹیج پرفارمس دیں گے دبنگ خان کی پرفارمس دیکھنے کے لیے ہزاروں پاکستانی اور بھارتی شہری شرکت کریں گے اس کے ساتھ ہی خبر نامہ اختتام پذیر ہوا باقبر رہی اور دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکی موسیقی